سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلین واصحابی الطیبین الطاہرین ومن اتبعہ ملہ یوم الدین اما بعو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاق اللہ على رسوله من احر القرآن فللہ والرسول والدل قربا والیتاما والمساکین وبر سبیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا آپیوں الذین آمنوا صلو علیہ وسلقو تذلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع الملنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت العالمین حمد وصلاف کے بعد نہائے فائد پر ایک قرآن سامین آج کے ہمارے درس کا موضوع اور قرآن ہے مصعرہ باغ فدق باغ فدق کا مصعرہ اہل سنت پر جمعات اور اہل تشریعوں کے درمیان شروع سے موضوع باغ فدق قرآن فدق اور واقع فدق اس قرآن کا پیش آنا ایک حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کو ایک افثان بھی اور جلگ و جلگ کی صورت بنا کر پیش لیا جاتا ہے جس میں بے سب و پاک قصے کہانیاں اور ایسی منگرد اور جیوٹی باتیں شامل کی جاتی ہیں اور روم کو یہ بابر کر رہا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ کفروں کی طرح اور کفر اور ایمان کا فرق ہے حقیق رکھا جاتی نجلی انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مسئلہ بارک قدر کی دلائم اور برائیو کی روشنی انشاءاللہ کے سامنے وضاہت کروں گا اس مسئلے کی وضاہت سے پیدے چاند باتیں تمہیدن ذہنشیل کرنا اور مسئلے کی وضاہت کے سمجھنا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ یہ بارک قدر کیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے اور نمبر دو کہ بابی پتر کے سلسلے میں آرین سشائیوں کا جو موقع ہے اس موقع کو مقاعدت کرنا یہ ضروری ہے آرین سشائیوں بابی پتر کے مطلے پر دوہاں موقع رہتے ہیں کہ بابی پتر کے ساتھ ہیں کہ بابی پتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کائنات سجدہ فاصمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کر دیا تھا مضور نے اس کی ملک میں دے دیا تھا اور کنھی یہ کہتے ہیں کہ بابی پتر سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی درین سلزہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بارت تھی اور انہیں براکت میں نہیں چاہیے تھی حالانکہ یہ ایک مسئلے پر دو طرح کے موقع ہیں یہ بات سمجھے کہ ہیبا کا تعلق حیال کے ساتھ ہے اور براکت کا تعلق وفا کے ساتھ ہے یعنی ہیبا انسان اپنی ظاہری دنیا بھی حیال سے کرتا ہے اور براکت متعابل ہوتی ہے وفا کے ساتھ تو حیال سے وفا کے ساتھ تعلق کرنے والی دونوں چیزیں یہ آپس میں متعداد ہیں اور اگر کو تعلق ہیبا کا تعلق بھی کرے اور براکت کا تعلق بھی کرے تو یہ جس جماعی زیدین ہے اور جس جماعی زیدین مہار اور نمکن ہوتا ہے لہذا دونوں دعوے کہے گے اس مسئلے کو اچھاڑنا یہ بلکل غلط اور بلکل نجات ہے اور تیسری بات یہ کہ بانے پدر کے حوالے سے جتنی لوایات اور جتنی آحادیف آتی ہیں ان لوایات اور ان آحادیف کو قصور حدیث پر پرکھا جائے گا اور اس میں حدیث کے جو قصور ہیں ان کو پیشے نظر دکھا جائے اور وہ قصور اور جاگزیں ہمارے پیشے نظر رہنے چاہیے اور اور خقیلیں اس بات کو اگر تو اس روایات کو اس بات کو بیان کر کے اچھدراز کیا ہے تو اچھدراز کیا ہے کہ وہ ہمارا موقع سمجھا جائے گا اور وہ ہمارا مذہب سمجھا جائے گا اور اگر ہمارے آنی میں اس بات کو بیان کر کے اس سے اچھدراز نہیں کیا بلکہ اس کو روایاتاً ذکر کیا ہے جترا کہ محسسید کا طریقہ ہے تو محسس کا کسی بات کو روایات کر دینا اس کے صحیح ہونے کی یہ کافی نہیں ہے جب تک ایک اس کے مطن اور اس کی سرن کو نام لے دی جائے جائے اگر اس کی سرن اور اس کا مطن مکمل ضوابط اور شرائط کے مطابق ہے تو اس بات کو قبول کیا جائے گا اور اگر اس کی مطن اور ضوابط سے ایک اصولِ حقیث یا مطابق نہیں تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو ان جاند باتوں کا جہاں کرتے ہوئے گا انشاءاللہ بالفضل کے ایک اس مطنے کو قرآن حدیب اور آل سلسل پر آلہ سلسل کی موت برک اور موسطن کتابوں کے آوازے سے انشاءاللہ آپ اس کی بزاق کریں گے تو سرے درد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بابِ فضل ہمہتیاں کا اور جس کی ہمہتیاں کا اور جس کی ہمہتیاں ہے تو بابِ فضل یہ خیدر کے یہوڑیوں کی طرف سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے پہن کے طور پر ملنے والے کچھ باغات سے خضوروں کے درد سے باغات سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خیدر کے یہوڑیوں نے بغیر لڑائی اور جنگ کیے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیئے ہیں تو جو مسلمانوں کو مسلمانوں قبران کو کفار کے طور پر لڑائی کرتے ہیں جو مال میں اس کو مالِ غریمت کہتے ہیں اور جو مال لڑائی کیے بغیر جنت ہے اس کو مالے پہ کہتے ہیں اس کو مالے پہ کہتے ہیں اور قرآن مجید قرآن حمید نے اس مالِ پہ کی مصارف کو تفسیر کے طور پیان کیا ہے اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر کی آیت نمت چھے سات، آج، نو اور دکھ میں مالِ پہ کے مصارف کو دیان کیا اور ترشان کروایا ماں افاق اللہ علیہ رسول ہی میں ہوں جو اللہ نے اپنے رسول کو انہیں سے مالِ پہ ادا کیا فماں اور جب تم علیہم خیدر ملائے کا پس تم نے ان پر گوڑے اور اونس نہیں دوڑائے ورانکن اللہ مجھسن لیتو رسولہ حالا مہین شاہ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو اپنے رسولوں کو کامو میں دیتا ہے ان کے ایک کفتے میں دیتا ہے جو جانتا ہے وَضْعُوا عَلَىٰ تُلِشِیم قدیم اور اللہ ہر شیخ پر جانت پر قابل ہے ماں افاق اللہ علیہ رسول ہی میں حامل قرآن جو اللہ نے بسی وعدوں میں سے اپنے رسول کو مارد میں عطا گیا فَلِلَّا لَهِ پَسْتُ اَجْنَا کے لئے ہیں وَجِرْ وَسُولِ اور رسول کے لئے ہیں وَلَجِرْ قُرْبَا اور قریبیوں کے لئے ہیں وَلْ يَطَعْمَا اور یتیموں کے لئے ہیں وَلْمَزَعِين اور مُسْتینوں کے لئے ہیں وقت اس تحصیل اور مسافروں کے لئے ہیں اللہ تعریزت نے یہ آیات کے تفضیح کے لئے مالے پہنگ کے مسارے کو بیان کیا کہ جو حاکی میں وقت کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے پہنگ ملا اس کے مسارے کیا ہے ان کو کہاں ست کیا جائے گا تفضیح کے لئے دیا اور سلطان الوالب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیبر کے یہ رہوزیوں میں یہ باغار پہنگ کے طور پر دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مبید کی تفضیح کے مطابق اسی طریقے سے اس کو خلط کیا کہ ان باغار کی آنگری میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو بھی اتا کر دے اس میں سے حضور یدینوں کو اتا کر دے مسئلینوں کو اور مسافروں کو اور ستائے گواری صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام مسارے پر اس کو پراجزہ دیتے یہ ہے مالک فیر جو باغار پہنگ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ علیہ وسلم جللہ شاہ رہو انہیں عطا فرمائے تو یہ باغار پہنگ پر حضور کنے اس سلسلے میں آل اکسلیوں اسی باغار پہنگ کے آل اکسلے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں پہلا دعویٰ ہم سے یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغار پہنگیوں کی طرف سے تو رجل اللہ علیہ وسلم نے اپنی لہتر ادر سعیدہ جہران سعیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغار پہنگیوں کی یہ باغار پہنگیوں کی حضور پر ہیوہ کر دیئے حالانکہ یہ باغار پہنگیوں کی ملکہ اس دنے سے غلط ہے اس کامیتر کے ساتھ کوئی طاقت نہیں آل اکسلیوں کی کتابوں میں یہ باغار پر موجود ہے لیکن میں نے تمہیدن اکلام یہ بات بتا رہی ہے کہ آل اکسلیوں کی کتاب میں کسی روایت کب ہونا کافی نہیں ہے جتا کہ اس روایت کی صحت موجودت نہ ہو صحت ہونا ضروری ہے اس روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے وہ آل اکسلیوں کی کتابوں میں آل اکسلیوں کی موالہ پیش کرتے ہیں نمبر ایک امام جلال علیہ شوطی ریعہ محمد اللہ کی کتاب ہے درے منصور پھر تفسیہ بھی محصور جس کی جنگ نمبر پانچ خفہ نمبر دو سو اٹھتیس پہ ہے امام شوطی احمد اللہ علیہ نے چاند کسے آہدی کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا کہ قرآن مجید کی آیان بار کا سورہ سورہ بنی سرائی کی آیت سبت چھمپیس جب ناز ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا رب العزت نے مقم ساتھا دیا وہ آن کی ذرق قربہ حقہ ہو والمسکینہ وبر سبیل کہ اے نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریزیوں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھایا سہیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیس میں آئیں تو لبیتی محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باویت فتت ہویا وہ ہی بات کر دیا باویت فتت ہی بات کر دیا یہ جو ہے امام شوطی نے جوری منصور نے نکل کی ہے ایک شکر نے ہی نہیں کی اگر جو روایت ہے وہ ہے امام ابویالہ نے مسلم ابیالہ کے دو مقامات پر اس کو ذکر دیا ہے اور اس روایت کی سند اور اس کی تحقیق میں انشاءاللہ کے سامنے پیش کروں گا ایک ادار شہتر نمبر پر مسلم ابیالہ کے اور چودہ سور تک نمبر یہ دو روایتیں مسلم ابیالہ میں موجود ہیں لیکن جس کی سند کچھ یہ یوں ہے کہ پوری طرح یہ صرف اس میں دو راجعوں پر بات کروں گا انفلیل انعبیہ کا انعبی سعید ہے انعبی سعید ہے یعنی فلیل عبیہ سے اور عبیہ عبو سعید سے یہ روایت کیان کرتا ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہ فلیل کون ہے اس فلیل کی حیثیت کیا ہے اور اکمہ و رضا اور رسول حدیث کی عوشی میں اس فلیل کے بارے میں ہمارے محسوسین اور علامہ نے کیا تھا ہے نظام شہدال کی جلد نمبر پانس سفر نمبر چار سو چاریس پر امام جہاں بھی سفر نمبر چار سو چاریس پر فلیل کے بارے میں اس کا تذکرہ اور تفسیر بیان ساتھیں کہ یہ فلیل کون ہے اور اکمہ و رضا کے علامہ اس کے بارے میں کیا تاثراتے تھے ہیں فرماتے ہیں فلیل بین مجدوک اور وقالی اور اوبرو رضا مانسیہ و دو اپا فالیمہ من فر رقاونا تو یہ کتاب امام شمس و تیزادی کی نظام ایک سال کی جنر برپان سفر برچار سو چاریس پہ انہوں نے فدیل برمزو کو ضعیف راجع کرائی کہ یہ راجعہ ضعیف ہے اور یہ اس کی روایہ سے وہاں موجود ہے قابل قرور ہے نہیں اسی طرح اس روایہ کا دوسرا راجعہ ہے اپیہ اوپی کوفی آل سشیعیوں کی اور آل سنت کی موت پر کتابوں میں اس کا ترزیمہ موجود ہے آل سشیعیوں کی کتاب ہیں یہ پرنسیو المقال فی علمی رضا علامہ مام کانیشیہ اپری اس کتاب کے جنر نمبر دو صفحہ نمبر 39 پر صفحہ نمبر جنر نمبر دو کا دو سو تریپن صفحہ دو سو تریپن پر اس ادھیاں اوپی کو عزت امام باکیت رضی اللہ عنہ کی اتحاب میں اور اہل سشیعیوں کے موت پر راضیوں میں اور سکھہ راضیوں میں شمال کرتا ہے علامہ مام سنیل یا تنکی اور مقال فی جنر رضا کی جیور دو صفحہ دو سو تریپن پر دکھتے ہیں کہ یہ ادھیاں کوفی جو ہے یہ اہل سشیعیوں کے موت پر سکھہ راضیوں میں سے لہان راضی روایت کا عمالہ اہل سشیعیوں راضی اس طرح کی روایت ریان کرے گا تو آج سنت کے آیاں وہ روایت کا آخر سب نہیں اور پھر ایک اور دات کہ یہ یہ ادھیاں اوپی کوفی جو ہے جب اپنے پستان محمد بن سائد الکرلی سے روایت بیان کرتا ہے تو روایت بیان کرنے میں اپنے پستان محمد بن سائد کنگی کا نام ذکر نہیں کرتا بلکہ اپنے پستان کی پولی گز بیان سائد اور گوکہ جی کہتا ہے کہ گویا کہ میں روایت نہیں کرتا بلکہ اپنے اممت بن سائد الکرلی سے روایت کرتا ہے جن کی کنیت اسے روایت سائد رکھی گئے تو لیان وہ دھوکھا زہی سے اور فراج کر کے یہ روایت بیان بیان چرتا ہے اس بات کو امام زہوی نے اسی کتاب میزان کے دال کی جن سو اور ایک سو ایک پہ بیان کیا ہے کہ اتیہ بن سائید الاؤفی الکوفی وقل احمد بلگا لیش انہا اتیہ کان جہتیل کلوی فیابل انہو تفصیل کہ یہ اتیہ اوفی کوفی یہ کلوی کے پاس جاتا تھا اس سے تفصیل لیتا تھا وقان یکنوی پہ اتیہ سائید اور اس اتیہ ابو سائید جہاں وہ اپنے مستاد کی محمد بن سائید کلوی تو اس طرح ایک سمجھے بات سائید تو اس سے اس طرح روایت دے کرتا ہے لہٰذا اتیہ اوفی کوفی کی یہ روایت محمد بن سائید کلوی رہی ہے جس کی روایت احمد سلمانس کے نام دو پر امام نباری امسی کتاب کتاب دعاپاں کی سفر نمبر تین سو تین پر اتیہ اوفی کوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو اتیہ سفر تین سو تین یہ دیکھ سکتا ہے محمد بن سائید کی بارے میں لکھا ہے محمد بن سائید ابو نسل کلکل بھی مطروف الحدید پوچھئی ہوئی یہ درہی ہاتھ تک لیتے ہیں امام نباری نے اپنی کتاب کتاب دعاپا اتیہ 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 تین سو تین سو تین پر لکھا ہے یہ محمد بن سائید کلکل بھی ہے یہ مضروف الحدید ہے یہ جس کی آنید کو ایمان مخاری مخاری کو بھولے نہیں کرتے اور کسی طرح ایمان پدر کی اہمی میں عمدت مخاری شہر نجی مخاری کی جس نمبر پندرہ سفہ نمبر اٹھائیس پر یہ بارے پدر کی خیبہ باری روایت کے بارے میں اپنا تفسرہ لکھا ہے حازہ لا اکنا رہو ولا جس پتہی روایت اپنا تفسرہ لکھا ہے اپنا تفسرہ لکھا ہے ایمان بدردین اینی حصے ہیں کہ یہ جو بارے پدر کے حبابہ کی روایت کیان کی جاتی ہے اور اس کو پیش کریں کہ سابس کی علیہ در ہے کہ یہ صحیح لاکھایاں ان کے داروں سالانہ کوئی بسر دیا جاتا یہ ترکل بے اصل روایت ہے کہ ان سے کوئی صدود نہیں اور کسی بات تو ایمان صاحبی نے نظام اصداد کی جنز نمبر پانچ سابہ نمبر ایک سو چونسل پہ بیان دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ آنس در قربہ حفتہ ہو دہا رسول اللہ صدود کی پاسمانہ وہ آنس آہا فدد جب یہ آیت نہ ہو جی تو نبیدین صدود نے صحیح طور پاسمانہ کو بڑایا اور ان کو فدد کی بات کر دیا کل تو ہاں آزا باتے لوں فتانچینینٹ یہ بات یہ روایت باتل ہے یہ روایت کابلے کو بڑا نہیں تو آلے صدود کے جو موز بر اور مسلم وہ حسنین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو کابلے کو بڑا نہیں سکتا اور اس روایت کو ریجرٹ کیا ہے لہٰذا باہیت فدد کی ہبا آزی جو روایت ہے وہ آلے صدود کے آنس کابلے کو بڑا نہیں تو اہلِ کشیعوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ فتح قطلیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیدہ سائلہ کو حبا کر دیا تھا نہ یہ نقلن درست ہے یعنی روایت بات ہے اور نہ نہیں درائیتا یعنی عقلن درست ہے جو اس کے بڑی اور میر بڑا ہے کہ ستاریدوارن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت بیعت کے لیے اپنے اہلیسیم فکر کو اختیار اور پسند کیا تھا اور اس کا ایک اور پشیور بات ہے عزت سنت اور عزت سشیعوں کی کتابوں میں معروف ہے جناب علم قیمور میں مناب باست مجلسی نے ذکر کیا اور عزت سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سہیدہ کائنات عزی اللہ علیہ وسلم نبیل حیم صددہ علیہ وسلم کی پار گیا تو اس میں گئیں اور جاکے عزت سنت کی پار گیا تو اس میں علیہ وسلم مجھے کوئی لونٹی یا کوئی غلام حساب کروانے تو عزت سنت صددہ علیہ وسلم صددہ علیہ وسلم نے لونٹی یا غلام ان کو عزت سنت صددہ علیہ وسلم سے دینے کے نکار کر دیا اور نبیل حیم صددہ علیہ وسلم میں کہ فاطمہ میں تجھے ایک تسبیح نہ بتاؤں کہ تو اگر وہ تسبیح پڑا کریں تو اسے اعتقاون بزر جائے تو سرکارے دوارہ وسلم نے ایک بجائے ان کو کوئی لونٹی یا غلام دینے کے رول افراد اسلام نے کچھ تسبیح اتا کی تو کچھ تسبیح فاطمی کہتے ہیں جس کو ہم ہر نماز کی بات پڑھتے ہیں تو یہ واقعی اس بات کی بیان دلیل اور ضرورت ہے کہ سرکارے دوارہ وسلم صددہ علیہ وسلم نے اپنے اہلے بیان کے لئے فقر کوئی اردیار پسند کیا ہے دوارہ وسلم نے اتنی بڑی دورت کو اتنا بڑا بار ہونا ہے وہ سرکارے دوارہ وسلم فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کیا یہ بات کی اسطرح کی روایت جانتی جاتے ہیں وہ برکل ضرورت روایت ہیں ضعیق اور بات موضوع روایت ہے اپنے کا دیت اور دعویت نہیں ہاں آدھر سنت کا یہ دعویٰ ہے اور ہرے سجیدوں کی اس بات پر یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ سجیدہ رضی اللہ علیہ وسلم نبیقی رضی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے طور پر انہیں دے میں تھا وراثت کا ابو بکر سجید رضی اللہ علیہ وسلم سوال لے ہیں سجیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بسارے باقمال کے تقریباً بونی روایت کے مطابق آنڈ سافتے ہیں بات سجیدہ قائدہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سجید رضی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کا مطالقہ کیا کہ جو میرے وراثت کے عیامی قدر نبیقی رضی اللہ علیہ وسلم کا جو مار کا حضور کے تصورت میں اور حضور کے قوضے میں مجھے ایک براغشت دی گئے اور یہ سوال صرف صحیح رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا برکہ یہ سوال صحیح مغالی کی روایت کے مطالقہ تو ستیبے کچھ آگیس میں یہ مطالقہ اور یہ سوال امہ حضور مومینیت عزواج رسول رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا سوال کرنے لیکن اس طرح انہوں نے سوال کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے جواب مجھے جو جواب ازواج صحیح کو بھی مجھے وہی جواب صحیح را مجھے اللہ اللہ آدھا کو لینا اب اس بسنے پر قرآن ویل اور حسن صحیح کی باب سے وہ درائی مجھے اللہ ہم پیش کروں گا کہ آیات یہ امبیاء آلیم مصر بات و سوال سوال کی وراثر قروضی ایدن آلیم جنرم پوائن سہیئیو کی موط بات اور مسترد کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امبیاء اپنی براثر میں براثر مانی یعنی مانی جو مانی جاتے امبیاء امبیاء مصر وراثر وراثر کے بات اولاد اور پیلوکات وہ نبیوں کے علم یہ بات ہوتے ہیں نبیوں کا بات جو مان ہے وہ ایز براثر اومد یا جو قریبی ہیں ان میں منتقل ہے نی یہ ہمارا دعویاء ہے اور اہلے تقریبیوں جو دعویاء اور مولیوں وہ سے خلاف جاتے ہیں اپنی دعویاء کو پولے ہوئے پر وہ قرآن انجیز سے وہ ایز بیان کھتے ہیں جن ایز میں براثر کا مضرک ذکر ہے اور اور ان کے مخاطب کے حوالے سے قرآن مجیز میں اجمار مہد ہے سورہ نکھا کی آئین نمبر یار اللہ ربو عزت نے ارشاق سمایا اللہ ربو عزت تمہیں حکم دیتا ہے ہماری قرآن کے بارے میں کہ مرد کو عورت کے مقاملے میں دو گنا مال کا حکم دیتا ہے اور کسی طرح قرآن مرید میں سور نکھان کی آیت نمبر ساتھ وَلِن نِسَ 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 وَمْمِن مَا تَرَقَ الْوَالِدَان وَلْحَ فَلَهُون اور عورت کے عورتوں کے لیے حلصہ اس سے جو وَالِدَان اور اس کی قریبی چھوڑ ہیں ان کی وراغت کا حکم دیا گیا ہے لہذا معلوم ہوا سے سہیدہ کہنا رضی اللہ آن بھی نبی صلی اللہ اللہ علیہ وَالَيْهُ 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 وہ ہے اس کے مخاطب کون ہے قرآن بھی اس کی تفصیل موجود نہیں اس کی تفصیل ہم جب ترانش شرطے ہیں تو میں آلِدَ سنت کی کوئی کتاب نہیں بلکہ آلِدَ سشیعیوں کی موط وَالْمُسْرِم کتاب ہے الْوصول منالکافی ابو جابر محمد بی یا قرآن کی جو کتاب آلِدَ سشیعیوں کے آن اتنی موط وَالْمُسْرِم سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے بارے جو کہتے ہیں کہ امام رائع عزد امام محضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بار جو رائع کہ یہ کتاب ہمارے شیعیوں کے لئے سا پیئے تو اس کتاب میں امام جا صحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت سحی کے تاب کتاب وزر علم کے تحر باب وزر علم وفضر علم حدیث کا نبر ہے سنت تالی اور دوسری حدیث کا نبر ہے دو حدیث موضوع ہیں امام جا صحابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ماتے ہیں ان رضی علم ور ست الان انبیاء علماء ونبیوں کے وارد ہیں وزار کا اندر انبیاء لنگ جبر رسول در حمن ونان دی نار نبی در اور دی نار کی براغ نہیں چھوڑ دے وننما او رسول احادیث مر احادیث فرمائے کہ وہ اپنی براغ اپنی احادیث چھوڑ دی ومن آخد رشی لیکن منہ وقت احادی حلق وافرہ جس ان احادیث میں حاضر کر دیا اس نے ایک بہت براغ حصہ وافر حصہ دیا اور حدیث نبر خونست ہے باب وافر آدم مل آدم کے تحت ان علماء وراغ امبیاء علماء امبیاء کے وارد ہیں ان تنبیاء دم جبر سوسطین آرم بلاغ نبیاء اپنی براغ دینار اور دلم نہیں چھوڑتے بلاغ علماء لیکن وہ علم چھوڑتے ہیں جس نے اکر کیا یعنی علم آدم یا ایک متعد جو حصہ ہے وہ پانی یہ طرح ہم دونے کمس دونے اور یہ حصول کابی شیعہ کی موت پر اور موس دکھا رہے ہیں دو حکمات پر سنت صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ امبیاء جینار وہ اپنی براست میں علم چھوڑتے جاتے ہیں اپنی حدیث چھوڑتے جاتے ہیں نبی اپنی براست میں مال چھوڑتے نہیں جاتے دلم و دیان چھوڑتے نہیں لیان رحمہ نے جاپر صحیح رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث سے ان آیات براست کا مخاطب مادون ہو گیا اور متعیر ہو گیا اور اس تیمان کی تفصیل ہو گئی کہ جن آیات ربو نے براست کا تفصیل کرنے کا حکم دیا وہ اپنے نبی ان کے مخاطب نہیں ہے حکم ہے سن کی رو مآ قاب عقم مِن حسائ مَقْنَ وَسْرَ سَوَرْهَا پَسْ نِلَا سُوَرْتُمْ جَوَ عَذَرْتُمْ پَسْمْ ہے دو دو کے ساتھ تین 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 کے ساتھ اور چاہ ساتھ اب چار تک نکاح کرنے کا حکم اللہ ربو عزیز نے آداؤ جیارہ نکاح پروائے تو ایت آیت میں تو نکاح کی حد چار یاد دی تو یہ حکم امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حکم نہیں تو جیسے ایت آیت میں حکم حضور کے لئے نہیں ہے ویسے میراج کی آیات کی حکم نمی سریم علیہ سلام کے لئے نہیں شزیق رضی کی حلی بلکہ آہنی سے متواترہ مضور ہے کسی بات کو انبیاء کی بلا ست نہیں ہوتی حضی عبو صلی نے بیان کیا عثمان غری اور مولا علی صلی کی اور اسی طرح حضی زبیر حضی عطی عمان بن خوف سجدہ عیش شزیق رضی اللہ حضی اس حریف کو بیان کیا ہے کہ نبیوں کی مادی پراز نہیں ہوتی نبی اپنے سیچے عرص چھوٹی جاتے ہیں ان کی جو مال ہو سی کو غدور پراز تس نہیں کیا جاتے ہیں اور اس حضی روایت میں اصول کامی سے پیش کی ہے اس پر حضی ایک مغال کا اور سوکر بات ساکر یہ اپن بختری جو ہیں یہ بہن بہن اپن بختری ہے اور انگل تلیوں کے نظیر یہ ذائب رابی حالان یہ بات غلط ہے کنقیب مقال علمہ مہم کانی جلد نمبر دو سفر نمبر تیس پت اسی رابی کو تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ رابی جو اس روایت میں موجود ہے یہ اپن بختری بہن بہن نہیں بلکہ اپن بختری کون ہے یہ اپن بختری فیروز بن سعید اپن بختری ہے جو کہ آل سشیہ کی ہم سکال آلی ہے اس روایت میں موجود ہے میرے دیکھانی تنقیل مقال علمہ مہم کانی کی اس نمبر دو مقال 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 تھی یہ بیروز سعید ساب بختری ہیں جس کو علامہ مہم کانی نے سکال سب رابی کر آگ لہذا آل سشیہ کے آم بھی یہ روایت موض پر ہے اور آل سنت کے آم بھی امبیاء کی مادی پر آس نہ ہو روایت جہاں وہ حدیث متواتر ہے اور قرآن محیر قرآن کی ان جو آیاء آس کی مادی تفصیر کو بیان لگتی ہیں اور ان پر یہی ایک بات جنہوں سمجھنا ضروری ہے کہلے تشریعیوں کے ہم خود ان آیاء میں کچھ اشخاص کو ان انہیں خاط کیا ہے اصول ادافی اور این سیگر جو کی ناظر میں وہ روایت پونج ہیں کہ جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارس نہیں بنے گا حنان کہ اگر آیاء میں عام بیان کیا جا شیعہ ان اشخاص کو خاط سمجھتے ہیں اداف کانتے اپنے بات کو تطر کر جتا ہے تو برا سمجھ پاتا اور اسی در اور لوگ بھی ہیں جس کو اداف سے اداف سمجھ سمجھ جاتا ہے تو جس طرح دوسرے لوگ کو مقصور سمجھ جو اس در امیع مصنو سمجھ سمجھ دی اداف برا سکتے وہ خاط ہیں ان کی اداف نہیں سمجھ ساتھ ہی اس مصد پر فرو کامی میں ایک روایت خند بارس کا عزی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نو نبیر ایس رات اللہ علم بارس بنے بارس فاتمہ اتر سا حرور عز فاتمہ رسی اللہ صلی اللہ نبی علم بارس بنے تو آہل تشریعوں کے ہاں صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی بارس صلی اللہ فاتمہ دو حالانکہ قرآن کی ایات وراست کی روشی میں جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی ترگی بارس بنتی ہیں جب کہ حضور صلی اللہ کی بیویوں کو بارس تسریم نہیں جاتے تو قرآن کی عام حکم کو خاص اور اس مطلب کو مقید سمجھ دیں تو جب اس حکم کو مقید سمجھ دیں اور خاص سمجھ دیں تو براہ لس صلی اللہ بھی حدیث مطواترہ کی عوشی میں اس حکم کو امبیاء عرے مصرواد وقت صلی اللہ کو خاص کرتے ہیں تو لہذا آیات براس پر دو آیات بیان کرتے ہیں ان میں ایک آیت سورہ نمس آیت سورہ اللہ رب العزت میں انشاء سمجھ مباری سلیمان دعوت وقالا یا یوہنہ تُعید قل نام تب تیر وہو تیر نام تیر شید فرمایا سلیمان باری سورہ دعوت الہتران سرام کے اور کہا اے لوگو قل نام ہمیں جانوروں کی بولین سکھائی جئی وقال تیر نام ہمیں ہر شہی ست عطا کیا گیا تو کہتے ہیں کہ آیت سر سورہ 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 دعوت الہتران کے مادی بار سنے آلانی اس آیت نے وراغت مادی کا کوئی لفظ موجود نہیں قل ان مجید کی آیت سورہ 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 دعوت الہتران کے بارس ایلیمی اور نبوپت اور مولت کے بارس بنے ہیں جنہا پہ دعوت الہتران کی مادی جو ان کا ترکہ شاہ اس کے بارس نہیں بارس دعوت الہتران اللہ کی پیغمبر اپنے ہاتھ سے دوہے بناتے سے اور اپنا گزر باؤتار اور اپنی معیشت اپنی زندگی بزارنے کا اس کی پاس ذریعہ تھا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ بنا کے بیٹے دے اور اس سے جو رزق میں تھا اس سے اپنا باؤتار کرتے دیں باقی پوری سلطرت اور دنیا کا علام ان کے پاس تھا لیکن بول علام جو ہے یہاں یہ یاد رکھیں کہ جو انسان کی مملوک اشیاء اس کے مدود رہی ایک ہوتی ہے مملوک خاص اور ایک ہوتی مملوک حکومت مملوک خاص وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی کچھ کمائی کرتا ہے اور کمائی کرنے کے بعد جو اس کی ملک اور اس کی قبضے میں آتا ہمار اس کو مملوک حکومت کا خرمایا اور مار ہوتا ہے وہ مملوک حکومت ہوتا ہے تو جب بارشا گریہ سے جاتا ہے اس کی پراست جب تقریم ہوتی ہے تو وہ پراست جو اس کی مملوک حکومت ہوتی ہے اس کو اس کے بچے میں تقریمت نہیں کیا جاتا اس کی پراست یہ اس کے پور ہونے کے بعد بچے مار ہوتا ہے وہ براست کے پور تقریم نہیں بیلہ دفت وہ دیت مار میں ہوتا ہے سلیمان حضرت دعود حضرت بنے وہ بارش کس سیر کے بارے وہ براست نبوبت میں اور علم میں تھی اور مملکت کا نظام کا اس نظام میں تھی وہ اُن کے ذاتی تلقے کے بارش نہیں بنے اور اس کی بہت بری جو دری ہے وہ یہ کہ آن سنت اور تشریعوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سنجر ناب دعود حضرت سلیمان حضرت کے علاوہ اٹھارہ اور بیٹے تھی کتنے میرے اٹھارہ تو براست کا اصول تو یہ ہے کہ تمام بیٹوں کو براست براست کی تقسیم کی جائے جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رہو عزت نے خلف حضرت دعود سلیمان کو بنائے باقی اٹھارہ میرے کو بارست نہیں بڑھائے تو باقی اٹھارہ میرے کو بارست نہ پانا اس بارست سبوط اور بیر دری ہے کہ سلیمان علیہ سلام دعود اٹھارہ بارست علمی بنے ہیں وہ بارست مالی نہیں بنے اور ایک بڑی اہن جو بات ہے ایک حضرت امان جاپل سادر کی ریوائیت اس بات کو مطای کرتی ہے کہ سلیمان علیہ سلام دعود اٹھارہ کے بارست علمی ہے بارست مالی نہیں اور دوسری جو اس جلتے میں اہن حوالہ حصول کافی کی گرد نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو پٹھارہ حصول کافی گرد ایک سفہ ایک سو اٹھارہ ان حوالہ جتے کوئی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سلیمان علیہ سلام دعود علیہ سلام کے ایک مالی وارست نہیں بہت حضرت امام اے جاپل سور کافی جز ایک سو ایک سو اٹھارہ حدیث مرد پانچ سو اٹھانی ورہ انہ سلیمان وارث دعود جناب سلیمان علیہ سلام حضرت دعود کے وارث بنے وانہ محمد وارث سلیمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وارث جناب سلیمان کے وارث بنے مدور جناب سلیمان کے وارث بنے تو نظر ورث نا محمد اور ہم یعنی امام جاب اپنے آپ برمات جائیں لے دیت کو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وارث بنے وانہ انتنا علم قورات والانجیل والزبور والدریا نما فیر علواء وانہ کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے انجیل کا علم ہے زبور کا علم ہے اور جو کچھ علواء میں بیان کیا یہ اس طرف کا علم ہے اس روایت سے یہ بات بادی ہو ہوئی اب آپ میرے سوال پر دیں کہ نمی سلیمان علیہ بنے آپ مجھے بتائیں کیا سلیمان علی 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 کا ترکہ تھا وہ حضور کو ملا یا کہ جو ان کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اللہ رح نے نمی علی علی کو اتا دیا یقین کتاب کا علم دیا تو حضور صلی اللہ علی سلیمان کے علمی بارس نہیں بنے ایسے ہی جناب سلیمان علی 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 سلیمان علی بنے مالی بارس نہیں اس ریویت نے یہ پاس برکور بارس کر دی کہ سلیمان علی سلیمان سلیمان علی علی مالی نہ لیکن فکر کر کہ نبیوں کی پراست مالی نہیں اس جلزے میں اہل تشریع کی موضبر اور موضبر کے کتاب ہے کفصیر فرات الکوفی کفصیر فرات الکوفی کے صفحہ نمبر 82 پر مولا قینات علی موضبر رضی تعالی نے نبی صلی اللہ علی 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 کی کی رسول اللہ علی 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 اللہ اللہ علی رسول کیا میں آپ کے وثال کے بعد آپ کا باری بنوں گا تو فرمائیں مہ وارث احمد یو میں قبل لیکن نبی قبل احمد نے کہ مجھ سے پیدا نبی جو وہ بارس نہیں بنے نہ بارس بنائیں جائے اللہ مہ بارے ساتھ لنبیہ نے قبل ہے یا سنا آج کے بعد سے پہلے نبی جو بارت نہیں بنے کس چیز کے بارت بنے فرمائے کتاب عدد پہ ہیں محسوس نسل نبیہ ہیں وہ اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبیوں کی جو سنت ہے پہلوں کی ان سنتوں کے بارت بنے ہیں وہ مالی بارت کسی کے نہیں بنے یہ کتاب ہے تصدیر قرآن حلقوں کی یہ کہ بہت بہت مفرسے رہیں فرمائے کے سال تیر 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 تکیر مفرسے رہیں فرآن پہ اس کی برائنی فرآن سالکوفی تو اہمیں صحیحوں کی محسوس کتابوں سے ہی بات باتیں ہوئی کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کے بارت سے تلیمی ایک بارت سے مالی نہیں اور اہم کی جناب سلیمی علیہ السلام کی یہ بارے ملو قرآن جیز میں اللہ رکھو عزت دردہ شاہوں نے اشارت کر رہا ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ رکھو عزت کی بارت سے دعوت کی سورہ مریم کیا سبس پاچھا پانچھے میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مہدود ہے کہ یارب العالمین مہا بری باللکس کا بری ہیا اپنی طرف سے مجھے بری اتاقت یاریسونی و یاریسونی آل یاہو جو میرا بارت بنے اور آل یاہو اس کا بارت بنے اس آیت کو پیش کرتے بہت تشریعے یہ صحبت کرتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام حضرت سے جتریہ علیہ السلام ایک بارت بنے ورون نے بارت کا مطاعبت کی اللہ کی بارت میں دعا کی یارب مجھے بارت سے بارت بنے ہیں اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی علیہ السلام کی بارت بنے ہیں تو جس کا جواب یہ ہی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جتریہ علیہ السلام کی بارتیں تیرنی ہیں بارت مادی نہیں حضرت جتریہ علیہ السلام جہاں وہ نگری کا کام دیا کرتے ہیں اور جتریہ کام کر کے وہ اپنی گزر اوقات اور مانیشت کو چلاتے میں وہ کوئی دنیا کے مار جمع نہیں کر دیتے ہیں انہوں نے اپنی براست کیوں براست ایرمی کے ہونے کی بات کی ہے اور اللہ ربی عزت اللہ شاہر نے بارت ایرمی جہو مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارت ایرمی یا یا علیہ السلام کی صورت نے عطاز کر دیا تو پھر جناب زکریہ براہ نے اپنے بارت ایرمی کو حکم دیا یا خدر کتاب اے یا یا کتاب کو منبوتی سے پکڑ جب بارت ملی گیا کہ یا 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 خدر مال اے کتاب ملے گئے ملے گئے ملے گئے ملے گئے ملے گئے ملے گئے یا 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 خدر کتاب ملے گئے کتاب ملے گئے ملے گئے ملے گئے لہٰہ عرض زکریہ علیہ السلام نے بارت تیلی بی کی دوا کی اور زکریہ علیہ السلام کو عرض 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 کی صورت اللہ رب عز نے عطا فرمائے ملے گئے جہاندر ملے گئے سنشیو کی مشہور بہت بہت ملے گئے اس میں عرض ملے جو آپ نے اپنے بیدے کو اشارت سمجھ سمجھ حاصل فَإِنَّ فُقَهَا وَرَسَتُ الْأَمْبِيَا فُقَهَا وہ نبیوں کے بارث ہیں اِنَّ الْأَمْبِيَا لَمْ لُبَدْ اَسُّ دِي نَعْرَمْ مَلَا دِرْحَمَا اَمْبِيَا آرَنِ مُسْلَوَت وَرَسُّ تَسْلِمَا اَمْبِيَا دِرْحَمْا وَرَسُّ اَمْبِيَا لَمْبِيَا بَاَمْبِيَا وَرَسُّ مَلَا مولا رضی اللہ وَرَسْلِمَا وَرَسْلِمَا اَمْبِيَا وَرَسْلِمَا 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 تو اب ہاں قضبِ احادیث میں جو فتر کے حالے سے کر دیا موجود ہے اس کی طرف آتے میں تو دھرے رکھ اس کے حالے سے دنی بخاری میں یہ باقیہ تقریباً پانچ مقامات سے مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے جس خواہہہ سشیو جزہ جزہ سے بار بار بیان ترتے ہیں اس باقیے کو نبی کری Vanổض وعید卡 .... جب وہ رہارا ہو interfال ترن سیرہ اشب دیگر دیگر دیگردی خواہہہہ پامنے اور دیگردی کے باس مر لئے ہیں امام محمد بن مسلم ابن شہاب زوری کی روایت سے ہی بخاری میں مطادر مقامات میں نے شروع میں مقدم لیا دیا تھا کہ ایک ہوتی حدیث حدیث بن لفظ اور ایک ہوتی حدیث بن مان حدیث بن لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد جب حدیث کو بیان کرتا ہے تو من وحن سیم وہی علفات آگے بیان کرتا ہے جو اس نے سیجے والے ذاہی کے محمد سے سنے ہوتے ہیں اس کو حدیث بن لفظ کہتے ہیں اور حدیث بن مانا کا مطلب یہ ہے کہ محمد جب حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث بیان کرنے میں وہ اپری طرف سے اپری سمجھ کے مطابق اس حدیث کا مضمور بیان کرتا ہے وہ بیان نہیں لفظ بیان نہیں کرتا تو جو حدیث بن مانا ہوتی ہے وہ حدیث بن لفظ سے اس کا درجہ نہیں کی ہوتا ہے کیوں کیونکہ حدیث بن لفظ میں لفظوں کا انتظام کیا ہوتا ہے راوی کے مقدس نے اور حدیث بن مانا نے لفظوں کا انتظام نہیں کیا ہوتا بلکہ منمور کو اپری لفظوں میں بیان کرنے ہی کوششی ہوئی ہے دیکھوئے تو امام عبر شہاب زونی نے اس بانکے کو سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان دیا کہ سیدہ کائنات سیدہ نسائر آلانی میں فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ یہاں حدیث فرمانہ ہے وہ کس طرح حدیث فرمانہ ہے اس طرح کہ صحیح مقاری میں متاثر مقامات پہ یہ محرور ہے حدیث فرمانہ اور حدیث فرمانہ ابو بکتر صدیقہ پاس آئے یہ صحیح مقاری کی حمید نمہ چیہ آزار سانسو پچیز ہے اور صحیح مقاری میں ہی یہ آلواز موجود ہے حدیث فرمانہ ابو بکتر صدیقہ پاس آئے کہ سیدہ فرمانہ ابو بکتر کے پاس کسی کو بیٹا خود نہیں گئی بلکہ کسی کو بیٹا اور یہ مقاری کی حدیث فرمانہ چار ہزار دوزہ چاریز تین ہزار سانسو پچیارہ کا موجود ہے ایک میں کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس خود گئے اور دوسری روایت جانسہ دوزہ چاریز اور تین ہزار سانسو پچیارہ میں ہے انہاں فاطمہ کا ایک طلب قلعہ ابو بکتر خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے کسی کو حضرت عبو بکتر صدیقہ پاس دے جائے حدیث کے خیر بات اور ایک دوسری طریق سے یہ بات مطالبہ ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ابو بکتر صدیق کے پاس خود نہیں گئی بلکہ یقینت کہ انہوں نے کسی کو بیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے مطالبہ دیا براسط کے حصول کا ایسے ہی اضواج صدیبات نے بھی ابو بکتر صدیق سے براسط کا مطالبہ دیا تو صحیح بغالی کی حدیث نمبر چھے ہزار سانسو تیس میں یہ بات موضوع آخر سالہ اضواج مدید صدیقہ صدیقہ عثمانہ الہابی وقت کہ حضور اضواج صدیقہ کی اضواج صدیبات میں بھی وہ خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے عثمانہ غنی کو مطالبہ کرنے کے لیے ابو بکتر صدیقے پاس دے جائے جیسے اضواج صدیبات نے براسط کے مطالبہ کے لیے ابو بکتر صدیقے پاس عثمانہ غنی کو بھیجا ایسے ہی صدیقہ فاطمہ صدیقہ براسط کے مطالبہ کے لیے خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے ایک قرینے جاتی ہے کہ سجدہ عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو مطالبہ کے لیے بھیجا ہے خود مبو بکتر صدیقے پاس نہیں گئی اور عفت اور قسمت سجدہ کائنات کا تقاضہ بھی یہ ہے سجدہ رضی اللہ عنہ کی پردے کے جو مقائل اور آن کی عزت اور عفت کا جو مقام ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کیونکہ دنیا کی معلوم رولت کے لیے خود عبو بکتر صدیقے پاس نہیں گئی بلکہ انہوں نے مطالبہ کے لیے چیزی کو بیٹھ جائے ہیں اب یہاں یہ بات کی سمجھ لیں کہ ظاکری نے اس مات کو کس انداز سے اچھانا اور اس طرح جلسوں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ سجدہ تائنات خلیبان کے دربار میں نہیں کیا کہتے ہیں دربار میں نہیں علاقے دربار کا اس وقت کوئی طرف موجود نہیں تھا سجدہ عباس رضی اللہ عنہ جو خلافت کے امور اور پیٹھے رکھتانے کی محصد ربی تھی میں بیٹھتے تھے کوئی علاقے سے بڑی ہی امارت کے بڑا دربار ہی بنایا تھا کہ جس میں اپنے کے صدیق بیٹھتے تو پیٹھتے کیا کرتے تھے وہ محصد رسول تھی اسی میں بیٹھتے تھے اور سجدہ کینات خارسمنٹ سجدہرہ کا گھر آپ کا حضرہ پلکل محصد کی دیوازت کا مطل سے ہونا ہے تو سجدہ رضی اللہ عنہ کی بارے میں اس طرح کا جنب کو باتیاں کرنا کہ وہ جناب دربار میں دیں اور دربار میں جب کہیں تو ہوں کو پھر سجیگ نماز اللہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے اس طرح کی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں تو یہ صحیح بخاری کی دیوازتیں بتاتی ہیں کہ آرکھ پر فاطمہ سجدہ فاطمہ نے کسی کو بیٹھا ہے جب کو ضرق ابو بکر صدی کے پاس نہیں تو یہ طرح اجوازیں صحیح بات کو ابو بکر صدی کی طرف سے جواب مر گیا اور سجدہ ایشہ نے جواب دیا ہمیں سنا کے اسی طرح اب بکر صدی رضی اللہ عنہ نے سجدہ اجائنات فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا جو کہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چاریز پر محدود ہے ہمیں وہ بیان کرتا ہوں سپا نمبر ہیں میں یہ پاس ایک ہزار اٹھار یہ بات ہے کہ صحیح بخاری میں اس ہزار سے محدود ہے کہ صحیح رضی اللہ عنہ صحیح رضی اللہ عنہ صحیح رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ نظی کریم علیہ السلام کو فتت کی صورت میں مانے پین اتا دیا تھا اس سے میرے لئے ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ خیبر میں خیابر سے باقی بچہ اس سے خدا said فقال ابو بکر ابوبارسل صدی رضی اللہ عنہ اللہ رسول صددہ اللہ عنہ مان‌کرم صدقہ ہم بارس نہیں بنے جاتے مان صدقہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ برافت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس مان سے کھائے گی وَإِنِّ بَلَّهِ لَا مُغَيْرُ شَيْنَ مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ نہیں کرو گا اللہ کی کان حالیہ کی آہدِ رسول اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر یعنی مضور کے دور پر جس طرح تی میں اسی لیکے پر اس کو استعمال کروں گا اور اہلِ بیت کو اس سے کھانے لیے دوں گا میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا اور اللہ کی قسم بیادر لکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عم commanded情况 automobile گا میں اس کو کسی حال سے تبدیل کرنے کا حوادہ نہیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک انہوں نے بیان کی اور صحیحہ رضی اللہ عنہ کو جواب کیا حدیث نے حضرت علی نے اس بات کی دواہی تھی کہ جو اپنے حدیث نے حدیث بیان کیا ہے برکو ربوک نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے یہ دیکھ رہا جہاں میں نے خائلائٹ کیا جہلا کے رسول اللہ علیہ السلام نے کہ نبیوں کی برادت نہیں ہوتی کی strengthenیہ جو صورتی آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے صدقہ ہوئے ہیں سیدر موقع صدیق رضی اللہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ السلام کی انہوں групی رضی اللہ عنہ کو جواب کی دیا اور چاچھ یہ بھی قول میں mengallallah نے اللہ خرابت ورسول اللہ ﷺ احب کو گ twitter کی حدیثا اللہ علیہ السلامという فرما منہ اللہ کی ق Tong ہے مجھے اپنے بار رسیوں اور اپنے کرابت سے رسول علیہ السلام کی قراب اور زیادہ محبوب ہیں تو سجن عزیز کے پر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب صلی اللہ تعالیٰ تائران ہو دیا اب یہ ربائیت سجی بخاری نے آئی اور سجی بخاری کے مطادر دوسر مقامات کے جو ربائیت آئیں ان میں جو میر فیشو کو اٹھایا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے پر صلی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا غنبت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نراض ہوئی اور نراض ہوئی سے بھی یہ جو میر فیشو کو اٹھایا رہتا ہے یہ بھی ذہن رشی رہے جو سجیدہ عیشہ سے حدیث بیان کیلئی ہے اس کو میر جو بیان چکمہ راضی ہیں وہ ہیں امام ابن شہاب زوری اور امام ابن شہاب زوری سے آپ کے شاگردوں میں سے ایک سالے ہیں ایک شعید ہیں ایک اپیل ہیں اور ایک خائد ہیں یہ راضی ہیں جو امام ابن شہاب زوری کے شاگردوں میں سے ہیں آپ کے شاگرد ہیں اور ان سارے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد ہیں سالے ہیں جو اس روایت کو بیان کرنے میں کچھ الفاظ وہ بیان کرتے ہیں جو کہ دیتر شاگرد امام ابن شہاب زوری کے بیان کرتے ہیں وہ اس روایت میں راضی بات کے لفظ بیان کرتے ہیں جو امام ابن شہاب زوری کے شاگردوں میں سے بیان کرتے ہیں کہ راضی جب روایت بیان کرے تو یہ حریف کا اصول ہے کہ راضی روایت بیان کرتے ہیں اپنی طرح سے روایت میں جو الفاظ ترک کرتا ہے اس کو ادراج کہتے ہیں اور اس روایت کو مدرد کہتے ہیں کہ اس روایت میں ادراج ہو گیا راضی اپنی طرح سے لفظ ملا دیئے اس حریف کی راضیہ سجدہ عیشہ کو صدیقہ ہے عربی ادراج سے اگر یہ الفاظ سجدہ عیشہ نے بیان کیا ہوں تو لفظ آنے کے ایک تادر یعنی سجدہ عیشہ فرماتی ہیں جو کہ موندرد کرتی گا ہے روایت میں لفظ سجدہ عیشہ نے جانتی ہوتے تو حدیب میں سجدہ عیشہ کے لفظ آنے چاہیے تھے جبکہ کالت کے لفظ ہیں بلکہ کالا کے لفظ ہیں اس سے بات ہی ہوتا ہے کہ اس روایت کو جو کالی بچ کے اور حاجہ عرب کے لفظ ہیں سہیدہ عائشہ کے بیان سردہ نہیں ہے بلکہ آرہ کے بعد جملہ ہے وہ سالے امام عبر شہابزوری کے مدرجات میں سے ہیں لہٰذا وہ جو راتی کا مدرج جو ادراز کرتا جملہ ہے وہ مہتزید یہاں کی صورت میں جو اقرل نقر کے اقرال ہے وہ قابل قبول نہیں تو یہ امام عبر شہابزوری کے اور عبر شہابزوری کے خود مدرجات میں سے جو دفت ہیں ان کو ہمارے آلیس امیت قبول نہیں کرتے اور ان کی تربیت کرتے ہیں ان کا رنگ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بات جاتے ہیں کہ حدیث میں جو آیات نقیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا جس نے فاطمہ کو نراض کیا من عبادہ والی جس نے فاطمہ کو نراض کیا اس نے مجھے نراض کیا اس نے لفظ مجرس نہیں ہے بچہ مجید نہیں ہے غالی با یا غادہ با یا غادہ با یا غادہ بے لفظ مجرس سے اس کا معنی ہوگا ہے غضب ناف یا نراض ہونا جب اس کو مجید پر لے جائیں اس کا معنی ہے آغدہ با یوں غضب غضاب یعنی کسی کو خود سختن نراض کرنا غضب ناف کرنا تو حدیث میں اپنے من آن کو دعوانی جس نے فاطمہ کو خود کنسر نراض دیا اس نے مجھے نراض دیا اور انہوں نے صحیحہ فاطمہ کو کنسر نراض نہیں دیا کنسر نراض نہیں دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے فاطمہ بس وہ خود نراض ہو گئی اب اگر غانی برد کے لفظ کو دیکھ کر زاخرین اور اہل سحیحوں اس بات کو اٹھائیں اور سیشو بنائیں کہ سہیدہ عزی اللہ تعالیٰ نے نراض ہوگی لیادہ اس نے کوپر اسلام کا مصلہ بن گیا تو اب اسی بات کو آل سحیحوں کی موت پر کتابوں سے میں دکھاؤں گا تو اب آل سحیحوں اس پر دیان جواب دیں گے آل سحیحی کی موت پر کتابوں میں سے جلاؤل و عبود ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملہ باطل مجلسی کی اس کے صفحہ نمبر دو سو تیس پر اور صفحہ نمبر دو سو سانس اور اکسر پر اور مطابق اور مقامات دی ملہ باطل مجلسی نے وہ روایات دیان کی ہیں کہ جن روایات کا مقام اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ سیدہ عزی اللہ عنہ کی حضرت علیہ بردہ سے شکرنجی ہوئی آپس میں در میں ایک پناہ دیا ہوا اور سیدہ عزی اللہ عنہ کی آپس میں سیدہ عزی اللہ عنہ کی حضرت علیہ بردہ سے شکرنجی ہوئی میں صرف لفظ پڑھوں گا ملہ باطل مجلسی نے وہ روایات اور واقعات دیان کی ہیں اپنی قدار کے سفر نمبر دو سو سانس پر کہتا ہے کہ پھر لنے بعد فاطمہ شدید شد سیدہ فاطمہ کا رام شدید ہو گیا وَدَرْتَفُقُّرْمَانِ تَشَبْ شُدْ سیدہ فطر میں تھی کہ رات ہو نہیں چون شب در آمد امام حسن راہ پر دوش راہ وَجْنَابِ امام حسین راہ پر دوش چکھ دے تو سیدہ نے راہ کے وقت امام حسن کو دائیں اور امام حسین کو بائیں سندے پر بٹھایا کہ وہ وقت امام حسن راہ پر دستر راہ پر دستر راہ کدھ اور سکرہ خود کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا وہ بھجنا ہے کہ تیرے حدرم اور اپنے بات میں جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تک جائے اور سرکاری طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تک درہنے جڑی گئے اور یہ واقعا ہے اللہ فاطمہ مجنزی آپ کی کتاب صدا و رویوں پیش آتا ہے اور پھر ساڑھا باقیہ بیان گیا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے مولادی کے تاتھ نرازی ہوئی اور پھر اپنے مقصد حسنی قبول مولود اور طلاع اور صحابہ کو بھلایا گیا اور سرطان والد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کی مولودی نے فرمایا پس ہر کے پورا عدال قلند مرہ عدال صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فاطمہ کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا وَحَرْكِ اُوْرَا عَدَال قُلند بَالَ الْعُفَاد مَنْ جُنَا عَدْكِ اُوْرَا عَدَال تَرْضَ حَسْتَرْ حَيَاسِ مَنْ پرناہ جس نے میری حیات میں فاطمہ کو نراز کیا اس نے مجھے میری حیات میں نراز کیا اور جس نے میری اُفَاد کے بعد فاطمہ کو نراز کیا اس نے مجھے اُفَاد کے بعد نراز کیا یہ سارا باقیہ مولاد باقصر مجنسی نے جبار روئیوں میں ذکر دیا تو اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نراز ہو جانا ابو بقص رضیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اقرار اور اوپر تنقید کا سبب ہے تو آج سجیزوں پر یہاں کیا جواب دے گے جو کہ مولاد باقر مجنسی نے واقعہ دیا اور اسی طرح انجان سبرسی آل سجیزیوں کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی اس طرح کے واقعات کو علامت سببسی اہل سجیزیوں کے موٹ پر آدھی میں ذکر دیا ہے سبر نمبر دو سو اٹی ایس جائے سببسی کی جندر پر ایک ہے کہ یبنا بی ساریس کی سبب تشملہ تجنی وقعہ تا حجر تجنی یہ رہی ہے محضر تجھمنی کا سببہ کتر ہی کنگوار کہ اس نے نرازی کے واقعات دیان کی ہیں اور اس طرح مولاد باقر مجنسی نے مطلب واقعات دیان کی ہیں لہذا یہ برتکانت مشریف اگر تو ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس نے کوئی پوپر اعلان کا فرق نہیں پڑتا بلکہ اس سے سیدنا ابو پتر صدیق رضی اللہ علیہ السلام کا اگنا جو واقعہ ہے وہ ابو پتر صدیق کی اہلیں بیتر تہار اج 때문에 فرقہ محبت سا ہوں بولتا ثبوت ہے کہ سجدہ ابو عبدال صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سجدہ کائنا فاطمان صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے دستت تھی مولا رضی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طرف کی حضرت علی نے سجدہ فاطمان صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے ابو عبدال صدیق کی اجازت کی سجدہ فاطمان نے اجازت کی تو ابو عبدال صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فاطمان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ ساری بات کرنے کے بعد سجدہ کائنات فاطمان صدیق� رضی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رضا لوگ ہو گی جو ابو عبدال صدیق نعم ان کے ساتھ خواہ massacre اور ان کے ساتھ کوئی ہیں اس بات کا سمน آلے سلیوں کی اور آلے سنت کی موض کی تابوں میں موجود ہے اس حق میں چند موالا جاتا آپ کی کاملیں پیشت ہو گئے انشاءاللہ وہ جس باب تو اسی پر مکمل کرے گے یہ کتاب ہے آل سشیعوں کی موطب کتاب ہے ابن محصف بہرانی کی کتاب شرع نامدل بلاغا اس کی جن نمبر پانچ میں بھی پاس ہے اور جن نمبر پانچ دستہ پرامل ایک سو ساتھ ہے ابن محصف بہرانی نے بھی یہ واقع بیان کیا ہے کہ صحیحہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ ہے شرع نامدل بلاغا ابن عبیل حدیر شیعہ کی شرع نامدل بلاغا اس کی جن نمبر پدر اور سولہ میں واقعات موجود ہیں دو سو سولہ یہ دو سو سولہ ستے پہ یہ پورا پاس ہے ہمی گئی ہے کہ شہیح ابن عبیل حدیر سے بات کی تو بزرے پاک محمدان جنرہ رضی اللہ عنہ عبیل حدیر 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 سے رہن ہی ہوئی موسیقی 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 صلیر لفاتما ربی اللہ تعالی عنہ کو راضی کیا صلیر لفات اکینات صلیر لفات رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کم ہو گئی لیادا قام رضا مندی کے بعد یہ اس بچے کو کبر ازلام کا مصطب بنانا یہ کھائن لوگوں کا کام ہے کسی بھی انصاف بالکر کا کام نہیں ہو سکتا ایسی بات کو ایمان کی خواد پر ازلام نے طبقہ کی خواد پر ازلام اس کی جند نمبر چار سفا نمبر جس کا دو سو ستاون اور دو سو چھپن یہ دو سو چھپن سفا نمبر دو سو چھپن اور اسی بات کو ہماری انسان کی مشروع کی تابت یہ ادارہ میں نبرا امام دانیل یہ ادارہ میں نبرا کی جس نمبر تین سفا نمبر دو ستاون چار سو دیس ہیں کہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلاتیب ہو گئی لہذا ان کی جو باتیں بیانی کیا کہ سعیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عبو بطر صدیق کے ساتھ نراب ہوتی ہیں اور بول چاہتے ہیں یہ سب باتیں غلط ہیں اس کا حضی اللہ تعالیٰ سے تابت نہیں ہیں بلکہ سعیدہ عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھل آپ کی درد ہے اور درد جا کے اس مجھے پر آزید کر لیا اور پھر رضا مدی کیسی ہوئی کہ آپ سے رضا مد ہو گئی اور عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناتہ بھی پڑھایا امامی نیادی نے سعیدہ کو بیان کیا ہے تبقہ جمعہ سعیدہ کی جیسے سعیدہ و سو ستاون پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبو بطر صدیق نیمی سعیدہ کائنات فاطمان سوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناتہ بھی پڑھایا ہے یہ آخری آخری نیچے اور یہ ہلے پشنیوں کی کتاب ہے شاہ ایدنی عبیر حمید نامل بلاغہ کی جس کی یہ نمبر سوڑا سوڑا ہے یہ آپ کی بطے کو بطے کا دیش رکھ بات سکم کریں گے مولا قیاد علی مطر شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بابی پنجر کے بارے جنس پوال کیا جائے شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا جیا آپ نے رشان فرمایا لوگوں نے کہا کہ بارے و حضرت اہلے پیس کو باپس رکھا دیں تو سیدنا مولا علی احمد مجھے حیات کیا ہے کہ میں اس بات کے خلاف کروں جو ابو عبر احمد نے کام کیا ہے اس بات پر ابو عبر احمد گزر گیا اس کی مخاربت کا دیش مجھے حیات کیا ہے حضرت ایمان زید شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے جب کسی بارے نے بات کی نہیں تو آپ نے فرمایا واللہ لَوْ رَجَالْ أَحْرُ إِلَّهِيَّ لَا فَضَئِ تُوْسِي حَمِدْ فَضَئِ عَبِي بَضَرْ میں مجھے اللہ کی قسم ہے اگر مجھے خلیفہ بنا دیا جاتا تو میں بھی وہی پیسنا کرتا جو شاید صلی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امام الباقر سے کسی نے کہا کہ کیا حالِ بحث پر بادے وقت کے حوالے سے ظلم ہوا تو امام الباقر فکر ہے لا وَالَّذِي أَنزَرَ الْقُرْآنَ عَلَابْتِهِ لِيَقُونَ لِلْآلَمِيَا نَذِيرًا تو میں اُزاقی دسل جس نے اپنے بسے پر قرآن نازل کیا لِيَقُونَ لِلْآلَمِيَا نَذِيرًا تاکہ تمام جہانوں سے در سمانے والے ہو جائیں مَا وَغَرَ مَنَا مِنَ حَقِّرًا مِسْتَالَ حَبَّتِهِ مِنَ خَرْتَرْ فرنہ ہمارے اوپر سائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائدنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالیں پر صلیق کیا قبول کیا اور کسی پر رضا نبی کا یہاں کیا لہذا یہ کہنا ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی نہیں ملاقات نہیں کی اور انہوں نے بولنا جانا چھوڑے یہ بلکت صریح غلط ہے یہ کسی غالی کی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن کسی صحیح حدیث کی بات نہیں ہے اور ان پر ایک سفر تک آخری بات کر کے میں بات کو پکر کروں ہمارا پیش کروں گا مجھنے امام احمد بن حمبر میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگ کے ساتھ اس حدیب کو بیان کیا مجھنے امام احمد بن حمبر جن نمبر اس کی ایک سفر نمبر چار سو دو اور چار سو تین پر حدیث ہے کہ سہیتہ کائنات سیدہ فاطمان صبحرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملی اور ملکہ ابو عبدال صدیق کو یہ حدیث پیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببایا تھا کہ اے وہ آدمہ تو سب سے پہلے کے لئے ساتھ کو لاکھات سریں گی تو فاطمان صبحرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا اور یہ حدیث بیان کرنا یہ بالکل رضا بھی اور آپس ان کے تعلق افضیت مریع اور ضبوت ہیں لہذا جو باقیات کی جاتی ہیں وہ بالکل غلط ہیں آل سنت کا عقیدہ نہیں آل سنت کا عقیدہ ہے کہ دوسرہ تدرس کی آج اور دوسرہ نبی کریمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیاہبہ وہ حافظ سے ہیتے دوسرہ نبی کریمہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرہ نبی کریمہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرہ نبی کریمہ رضی اللہ تعالیٰ